وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْسُولُمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّكُوا اللَّهُ حَقَّ دُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاعِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّكُوا اللَّهَ وَكُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا عَبَادْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَى وَكُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَى وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّيَ لَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ كَمَا بَارِكَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت لالیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افکہو قولی رب زدنی علم اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفذہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءہم بالبینات قالو حازا سحر مبین سامین محترم ہما قسم دی حمد و صلاة تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازی داتا گنج بکش رانج بکش لاجپال غریب نواز غوث عظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر اَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ فَعَالُ لِمَا يُرِيد نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اِنَّ رَبِّ كَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود ذُّ الْعَرْشِ الْمَجِيد جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دے حکمرانی ہوئے گا درود و سلام امام الحرمین سید السقالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی وصحبی وسلم صحبو اور ساتھیو آج دا ایک پروگرام کانفرنس جس نے اندر ما شاء اللہ جماعت دے بڑے بڑے جید خطابائی ازام علماء تشریف لیا چکے میرے تو بعد انشاء اللہ انہ دے خطابات دا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اللہ تعالی اتھو دی مقامی جماعت دا پروگرام کروانا علماء دا آکے قرآن و حدیث سنانا اور تھوٹسا حباب دا انتظام و احتمام کرنا اللہ اپنی بارگاچ قبول کر لے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جَدُوْ اَنبَيَّا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ موجزات لے کے آئے تے اُنہ دیاں قومہ نے بات گئی قَالُوْ حَاظَا سِحْرٌ مُبِين ایتِ جَدُوْگَرْنِي موجزات دا ظہور جڑ ہے او انبیاء کو ہندہ ہے پر انبیاء دی مرضی نہ نہیں ہندہ اللہ دی مشیعت نہ ہندہ ہے موجزے دے اندر ہاتھ نبی دا ہندہ ہے قدرت عرش والے خدا دی ہویا کر دیئے تے قرامت چہتھ ولی دا ہندہ ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہویا کر دی ایک لکھ چوی ہزار کموں پیش امبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے ہر نبی نو اللہ نے موجزات نہ نوازے لیکن جیڑی عظمت اور فضیلت شان مقام اور جنہ خصوصیات دنال اللہ نے اپنے محبوب نو نوازے آئے او کسے نبی نو نہیں نوازے آئے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ أَلَى بَعْضَ مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعْضَ مِنْهُمْ أَلَا بَعْضَهُمْ أَلَى بَعْضَهُمْ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوٹی تو جوامی القلب اللہ نے جامع کلمے منو دیتے کسے نبی نو نہیں دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتاوروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں دوسری بات منصر تو بر روب ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے حیبت تے روب میرا تاری ہو جاندہ ہے اوی خصوصیت اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتی تیسری بات اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنایا کسے نبی واسطے نہیں بنایا یہودی نماز پردے نے اپنے کلیسہ دے اندر مجوسی نماز پردہ ہے آگدے سامنے ہندو نماز پردہ ہے مندر دے اندر حیسائی نماز پردہ ہے گرجے دے اندر جدو تھوارڈے میرے پیردیواری آئی فرمایا محبوب جی میں پوری زمین ہی تھوارڈے واسطے مسجد بنا دیتی چار پانچ جگہ نے اوٹھاندہ وادہ جتے ڈنگر بجے ہون چورستہ جتوں نے لوگ گزر دے ہون قبرستانے روڑیے ہمامے یہ چار پانچ جگہ نے جتے نماز نہیں پڑھنی ہندیوی نہیں باقی پوری زمین تھوارڈے واسطے مسجد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر میرا امتی کی دے مسافرے جنگل چے کلے اوڈہ دل کر دے میں با جمعات نماز پڑھا فرمایا پھر محبوب اپنے امتی نو کہہ دے ہو ازان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیا کتنی بڑی عظمت اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ مالِ غنیمت بھی اللہ نے میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے نہیں سارے نبیاں تھا مالِ غنیمت آسمان تو آگان کے کھاندی سی لیکن جو بدر فتح ہویا ہے مالِ غنیمت مسجد نوی چاہے اللہ نے کیا فَقُلُو مِمَّا غنیمتُمْ حَلَالًا تَيِّبًا وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ سونیا مالِ غنیمت کھاؤ تو آڈے واسطے حلال ہے تو آڈی جنی پوری امت ہے نا قیامت تک واسطے تو آڈی امت واسطے حلال کر چلیا ہے ان تو آڈا مالِ غنیمت آگنی کھائے گی تو صحاب کھانا ہے فرمایا وَأُرْسِلْتُ الْخَلْقِ قَافَ پنجوی چیز اللہ نے مِنُو پوری کائنات رسول بنایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَ تَلْ لِلنَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ جَمِعَ پہلے نبی آئے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَا قَوْمِهِ کوئی ایک بستی دا نبی قوم دا نبی قبیلے دا نبی خاندان دا نبی تسیل زلے دا نبی شرخ غرب دا نبی شمال جنوب دا نبی بن کے آیا جو ساڑھے نبی دیواری آئی اللہ نے کہا محبوب جی تُسی خاندان کنبے قبیلے خاندان تسیل زلے ڈویزن شرخ غرب دا نبی نہیں بلکہ جتھو تک میں عرشان رابدی خدای ہوئے گی اتھو تک تیری مصطفیٰی ہوئے گی وَخُتِمَ بِيَن نبی اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو بنایا میرے تو اگر نبوت دی گھڑی سلاسون قذابون دجالون کلہم یزعم انہو نبیون انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لوگو قیامت تک تیچ چوٹے نبی ہیں انگے وہ قذاب دجال ہونگے کہن گے اسی نبی ہیں لیکن سن لو میں خاتم النبیین میرے تو بعد قیامت آسکتی یہ نوہ نبی نہیں آسکتا اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کر دا ہے تے او دے کو دلیل پوچھنے آپی نبی ہیں اندھی دلیل پیش کر اے بھی کفر ہے دلیل کیوں پوچھنی کہ ساڑے زین چاہے نبی ہو سکتا دلیل تا پوچھنا بھی کفر ہے اس واسطے میرے بھائیو آخری نبی آخری رسول آخری امت آخری شریعت آخری دین آمینہ دے لال علیہ السلام دا دین ہے جس طرح نوہ دین نہیں نوہ شریعت نہیں نوہ امت نہیں نوہ کتاب نہیں اوہ نوہ نبی بھی نہیں اوٹی تو شفا شفارش بھی میں ہی امت دی کرانا یہ ستوی چیز ہے میرے تو علاوہ اللہ نے کسے نبی نوے عطا نہیں کی تھی بیانی ہی اس طرح موجزات بھی اللہ نے جیڑے اپنے نبی نوے عطا کیتے نے وہ کسے نبی نوے عطا نہیں کی تھی جیڑے اپنے نبی نوے عطا کیتے نے ایک لکھ چوی ہزارم بیاج وہ کسے نبی نوے عطا نہیں کی تھی بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے سوٹا ماریا بارہاں چشمیں جاری ہوئی تو چشمیں آج بھی پتھران جو چلنڈہے لیں کو بڑی گال نہیں لیکن آمینہ دے لال دیواری ہے حضرت جابراند نے اسی سفر چاہتا پانی موگ گیا ہے پیاس وڑی لگی ہے ڈنگرانو پانی پیانا ہے وضو کرنا ہے پانی کوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی پانی ہے ایک مشک دے موت تین کترے پانی لگیا ہے سیاہ با لے کے آئے نبی نے انہا تین کتریاں چکے ہیں اپنیاں انگلہ نہ مس کیتے ہیں پھر آپ نے ہاتھیں سرہ کی تا پنجاں انگلہ جو پانج نیرہ جاری ہوگی سیاہ با لے نے ٹاپ پرے گئے مشکاں پر یہاں ڈنگرانو پانی پی آیا وضو کی تا پانی محفوظ بھی کر لیا لیکن پانی مکن اندر نہیں ہوں دیا پنجاں انگلہ چوں پانچ چشمیں پتھران کے چشمیں تے چلتی پھر آپ نے آئیے ذرا غور کرو موسیٰ علیہ السلام نے دریاج سوٹا ماریا بارہ سڑکاں جاری ہوگی تو نبی علیہ السلام دے صحابہ نے گوڑے دلائے تے سمندر دے پانی دے اتے ہی گوڑے دور دے جا رہے اللہ پاک نے عظمتہ نبی نو دیتیاں نے پیغمبر نو شانہ عطا کیتیاں میرے بائیو مختلف امبیان نو مختلف موجزات دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگنے ساڑے آنی موجز ہے اسماعیل دے گلے نو چھوڑی نے کٹے آنی موجز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر تے کھلو گیا نو کم بھی اذن اللہ کھڑاو بھئی اللہ تے حکمنا مردہ کبرچو کھڑاو جاندہ سا جیڑا فل بیری والا ہندہ سی کور دی میں مارے حضرت عیسیٰ انو ہتھ پھیر دے سا اللہ پاک انو شفاہ عطا کر دیتا سا حضرت عیسیٰ مردیانو بھی زندہ کر دے سا لیکن کم بھی اذن اللہ کمال نبی دا نہیں کمال کی تا اللہ دا ہے اس طرح میرے پیغمبر نو اللہ نے وہ ذات عطا کی تے مشرقی نے مکہ کین لگے چاندہ دو ٹکرے کر کے وقع اللہ اکبر نبی دا جمال وے کے چاندہ شرماج آئے پیغمبر دا کمال وے کے دو ٹکرے ہو جائے نبی علیہ السلام ابو جال اتبہ اتبہ سارے کافر آئے اے چاندہ دو ٹکرے کر دے آقا فرمانے نے اسلام لیا ہوگے آقا فرمانے نے اسلام لیا ہوگے آقا فرمانے نے ہی لیا ہوگے انہوں نے کہا یہ نمکن چیز ہے نا آپ نے اپنی انگل اٹھائی چاندہ دو ٹکرے ہو گیا ایک ٹکرہ اس پہاڑ تھے دوسرا اس سے تھے لیکن انہوں نے اسلام نہ لیا آنگا پھر بھی کہن لگے تھے جادو گا رہے تھے جادو دے ذریعے دو ٹکرے کی تے انہوں نے کہا جادو دے ذریعے کی تے ابو جال نے کیا میری موٹھ چکی ہے آقا فرمانے نے میں دسا کے موٹھ والی چیز آپ بول کے دس لے ابو جال دی مٹھ دے اندر کہیں کرانے کلمہ کدہ پڑے ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن انہوں نے فیر نہیں فیر کہن لگے جادو دے ذریعے کلمہ پڑا ہے اودوں دے مشرقین مکہ نے پیغمبر دے موجزات نو ایک کے کیا جادو گا رہے تے آج دے لوگاں نے موجزات نو بیان کر کے کیا نبی مختارے کھول لے بولیے کیا ہے کہ نہیں سارے اختیار ہی نبی نو دے جنے لیکن قرآن نے نفی کروائی اپنے محبوب کو فرمایا قل لا اکول لکم اندی خزائن اللہ و لا آلم الغیب و لا اکول لکم انی ملکن ان اتبیو الا ما یوہا علیہ قل حلی استوی الاما والبصیر افلا تتفکرون اے میرے پیارے مہبوب پیغمبر جناب محمد کچھ ہی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دیو میں آندہ ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے اے صورت اللہ نام دی آیت نمبر پجاہ ہے میں ایک کہیں دے ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے مختارے قل دی نفی آئیے آئیے غور کیجئے میں ایوینی اندہ میں علم غیب جاننا نہ میں علم غیب جاننا تے نہ میں نوریا میں لوکو ایوینی اندہ کہ میں فریشتہ میں نوریا ان اتبیو الا ما یوہا علیہ بلکہ مرتے جو اللہ وئی کر دینے میں تو اس وحیدی پیروی کرنا اللہ اکبر کل حل یستوی الاما والبصیر سونیا کہہ دیو انہ تے سجا کھا برابر نہیں افلا تتفکرون کیا تو فی قرآن نہیں پڑھ دے غور و فکر نہیں کر دے سورت اللہ راویات نمبر ایک سوٹھاسی کل لا املی کل نفسی نفع ولا ذرہ اللہ ما شاء اللہ اے میرے محبوب کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں منو اپنے آپ دا اختیار نہیں تسی منو پوری کائنات دا اختیار دینڈے منو اپنے آپ دا اختیار نہیں میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں اللہ ما شاء اللہ مگر جو بولیا جو بولیا مگر جو جو اللہ تے ہدا رسول چاہے اے نہیں جو اللہ تے ہدا رسول چاہے کہیں لہیا ہندہ کہیں دے بھی نے نبی دیکھ سے ابھی نے بات کہی جو اللہ تو دا رسول چاہے آپ نے فرمایا ارہا میرے آئیارہ ایک ہے قل شاء اللہ وحدہ جو کلہ اللہ چاہے کلہ وما تشاؤنا ایلہ ایشا اللہ وہ جو رب چاہے اوہ ہندہ جو جاگ چاہے اوہ نہیں ہندہ آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر تھے وہی اونی باندھو گئی پندرہ دن وہی نہ آئی جبریل آئے سول میں دین سونیا اللہ ایشا اللہ جدوں میں وعدہ کرو کی کہنا ہے انشاء اگر نبی چاند سنوئی کیوں نہ آئی بول دے نہیں نبی علیہ السلام اللہ نے اختیار ابو طالب دنیا تو جا رہے ہے چاچا میرے کانچے کلمہ پڑھ لے ہے چاچے نے کلمہ نہیں پڑھے آ اوہ لوگوں کیوں نہیں پڑھے آ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ اِشَاء میرے محبوب تُو چانے تیرا چاچا مسلمان ہو جائے پر میں نہیں چاندہ تُو چاچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے ہدایت میرے قبضہ قدرت جے محبوب تیرے قبضے جے نہیں اللہ اکبر کبیر آئے اس طرح موجز اددہ اختیار جیڑین نبی کول نہیں کدے کول اللہ نے پہلا موجز اپنے محبوب ندیتا ہے او کی ایک قرآن پاک قرآن ایک ایسا موجز ہے ادے نال نا موجز اللہ نے ایک لکھ چوی ہزار ام بیا چوی کسے انہوں نہیں دیتا ہجے پنجاس صحیفے نازل ہوئے حضرت شیش تے تیس صحیفے نازل ہوئے نبی عدریس تے دس صحیفے نازل ہوئے بابا جی آدم تے دس صحیفے نازل ہوئے حضرت ابراہیم تے تورات نبی موسی تے انجیل نبی عیسی زبور نبی دعوت تے ایک سو تیم کتابہ بن دیا نے لیکن ایک سو تیم کتابہ نبی چوی اللہ نے کسے کتاب نو کسے صحیفے نو قرآن جیسی عظمت عطا نہیں کی تھی قرآن ایک ایک ایسی کتاب ہے کہ پوریا کتاب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اے قرآن اتارے عویس اے دی حفاظت عویس ہی کرانگے اللہ پاک نے قرآن دی حفاظت کی تی جاؤ جا کے غیر ملک پدا کرو ایتھے تورات ہو رہے دوسرے ملک چھو رہے ایتھے انجیل ہو رہے دوسرے ملک چھو رہے ایتھے زبور ہو رہے دوسرے ملک چھو گے ہوتے ہو رہے لیکن قرآن پاک دا خاص ہے جیڑا قرآن پاکستان چھے اوئی ہندوستان چھے اوئی انگلستان چھے اوئی افغانستان چھے اوئی قرآن یورپ دے ممالک چھے دنیا دے کسے کھتے تے چلا جا عظم نہیں بنا سکیا وہ لوگو زبر نوزیر نہیں کو کر سکیا اے قرآن جی میں اترے آئے آج تک ہوئی محفوظ ہے تے انہیں حافظ کسے کتاب دے تے نو نظر نہیں اونگے جنہیں حافظ اللہ نے قرآن پاک دے دنیا جی پیدا کر دی تے نے ان مسیح تا تھوڑیا نے حافظ بہو ملدیاں نے کنیا دس نے کیا ملدیاں نے ایک قرآن خاصہ ملے کیونکہ مشرقین مکہ اس دور دے اندر شیر لکھ دے لکھ دے سن بوڑا دے اتے چوکا دے اندر عربی شیر مشوقی عشقانہ شیر جی ریسن او شیر لکھ دے سن عربی دے اندر تے اللہ پاک نے عربی زبان دے اندر اپنا کلام نازل کی تا فرمایا تو یہ شیر پڑ دے ساڑھا کلام بھی پڑو اللہ نے کیا کل ہو واللہ آہد اللہ سمد لمی لدو ولمی اولد ولمی اکل حق وان آہد کیتے اللہ کہیں دے انہا آتینا کل کوسر فسل لربی کا وانہر کیتے اللہ فرماندین والتین والزیتون وطوری سینین وحاظ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کیتے اللہ اندین والشمس وزہا والکمر اذا تلا والنہار اذا جلا واللیل اذا یغشا والسماع وما بنا والارض وما تو حقی میں کافی یہ ملن ڈین آپ بول دے نہیں کیتے اللہ فرماندین لا اکسم بی حاض البلد وانت ہل بی حاض البلد کیتے اللہ فرماندین لا اکسم بی یوم القیام ولا اکسم بن نفس اللو وام کیتے اللہ فرماندین نون والقلم وما یسترون ما انتبی نعمت ربی کبھی مجنون وان لکل اجرن غیر ممنون وان لکل اللہ خلوک نعظیم یہ قرآن دا خاص ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مسند ابی حریرہ دی روایہ دے ابو حریرہ وہ شخصیتیں جنہا ست ہجریچ اسلام قبول کیتے ہیں تین سال دو مہینے نبی دی مئی اچرے پانچے ہزار تین سو چوترہ حدیسان زبانی یاد کی دیا حضرت ابو حریرہ کو جانے آگو حدیث سنا دیں سن سانہ مسئلہ اللہ حضرت ابو حریرہ کہیں اللہ رسول کے بعد نصیت کر دی آقا فرمان دین ابو حریرہ قرآن پڑھ آ کر قرآن پڑھ آیا کر قرآن سکھ آیا کر اللہ رسول میں قرآن پردہ پردہ دنیا تو مر جا مانگا منو فرمایا ابو حریرہ قرآن پردہ پردہ دنیا تو مر جائیں گا بلا ناغ تیری قبر تے ستر ہزار فریشتہ تیری بخش ججدی دعا کرے گا تے ہون چاندے مرند تو بعد اگر سواب تا ٹی سی ایس قبر چے جاری رہے قیامت تک پھر ایک بچہ قرآن بنا دیو ایک بچہ چار بچے نے ایک بچہ اللہ دین واس وقف کر دیو اگر تُو چانے میری میت اگئے پئی ہوئے تو میرا بیٹا رو رو کے دعا کرے پھر بچے دین پڑھا جیڑا خشو خضو اللہ نے تیرے بیٹے تیرے واس پانا اگر کسی مولوی تے بیٹا بھی گو ایم بی بی ایس یعنی انہوں بڑا ڈاکٹر بنایا بیٹا کی دنیا دیگری دے جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی ہن بات تیرے واس دعا کی کر جنازے دی دعا ہی نہیں دنیا دیگری موجود نے دیگری دیگری کر نا مرن تو بات تیری کبرتے دعا بھی نہیں کرنی یہ سینستان یہ بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر بڑے بڑے فلاسفر انہ دا کی فید لکھار بہی لاکھے تو اپنے بچے پڑا لیکن مرن تو بات انہوں ککھ نہیں لبا یہ در ویہل ہے یہ در ککھوی نہیں لگا بچا حفظ قرآن بن گیا مرن تو بات کئی لکھ لب گیا بول دیل تی حفظ قرآن ہے نا جڑا مغلد نے فتاوہ دین الخالص مولانا امین پشاوری حفظ اللہ دیل اُنہ نے ایک حدیث آن دی پہ مرن تو بات جنہ نو کبر دی مٹی نہیں کھان دی پہلے نمبر امبیاد جنہ دی وجود نو کبر دی مٹی نہیں کھان دی دوسرے نمبر تے شہداء اولیاء صحابہ اکرام دی وجود اِنہ بیچو نا ایک ذکر کیتا ہے جنہ حافظ قرآن قرآن دا کاری یہ نا جنہ دنیا تو فوت اندہ اَوْحَا الَلْعَرَس لَا تَاقُلِي لَحْمَهُ اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا کاری تے حافظ آرہے اے دا گوشت نہ کھائیں تے زمین سے پانے آج جب بول گیا اللہ میں کیویں کھا سکھ نہیں دے سینے تیرا قرآن ہو انہوں کبر دی مٹی بھی نہیں کھان دی قرآن دی عظمت اور شان دیکھو اے موجزہ اور قرآن پاک دی برکت بڑی نبی دا ایک صحاب یہ ہند آن کے آن دا محبوب جی میرا جی چھوٹا پائی اے اوہ فجر دی نماز تو بعد قرآن پڑے سارا دن میرے کام ہی کرائے تو قرآن ہی پڑی جاتے نبی علیہ اسلام فرمان دے اوہ میرے آی آرہ تیرا چھوٹا پائی کارچ قرآن پڑ دے اوہ دے قرآن پڑن دی وجہ تو اللہ تے نوری زکت آ کر دے اوہ دے قرآن پڑن دی نفلہ جو منگل دے ایک بندہ دعا کر منگ دے ایک بندہ کو قرآن ہی پڑی جاند منگ دا کوئی نہیں نبی علیہ اسلام نے فرمایا اوہ نفلہ جو منگ دے قرآن پڑن والا منگ دا نہیں قرآن پڑ دے اللہ انہوں بغیر منگل تو ہی اتا کر ہی جارے اتنی بڑی برکت ہے اس قرآن دی لیکن اس قرآن جیسا قرآن کائنات دے اندر تُسی نہیں لے آسک دے کل لائن اجتماع تل انسو والجن الا این یا تو بی مثل حاض القرآن اس قرآن نال دا قرآن لے کے آؤ پوری دنیا دے جنت انسان کٹھے ہو جاؤ لا یا تُو نبی مثل یہ دی مثل تُسی قرآن پاک لے آسک دے اللہ یہ تے چیلنج پورے قرآن دا بڑا وڈ ہے فرمایا تُسی دس صورت ہی لے ہو اللہ یہ بھی نہیں لے آسک یہ بھی چیلنج وڈ ہے پھر اس تو چھوٹا چاہید ہے قول ان کن تُم فی ریب ممہ نزل نا الٰ عبدی نا فاتو بی صورت مم مثل ہی ودو شہداء کم ان کن تُم سوا دیتی بلالو ساری اپنے اللہ دو الہ ساری کٹھے کر لو فرمایا سارے بلاؤ ایک صورت ہی لے او اللہ ایک صورت ہی نہیں لے سکتے اللہ نے چلو پھر میرے قرآن نال دی یہ قید ہی اللہ یہ بول دے نہیں قرآن ایک موج ہے جنہ اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی تا قرآن نا یار نا روز قرآن پڑھ کرو کنے لوگ نے رضانہ قرآن پڑھ دے کوئی نہ چھٹی رمضان چھٹی روز رکھ دے پورا سار روز چھٹی بول دے رہی پھر رمضان کے دعوان کی تھی پورا سار منگل دی لوڑ کوئی نہیں وہ بولو دے صحیح کی ہوئے رمضان چاہ روز رکھ رہے ہیں تو نبی پاک نے پورا سار روز نہیں رکھے سموار جمع پورا سار نبی پاک نے پورا سال قرآن نہیں پڑھے اگر رمضان چاہی تراویہ پڑھنے نفل پڑھنے پورا سال نبی نے تحجد نہیں پڑھی کیوں رمضان چاہ سکتہ کو خیرات کرنے پورا سال نبی پاک نے نہیں کی تھے وہ میرے بھائیو رمضان جیسی زندگی تسی بنالو اللہ نے عید جیسی موت میں دے دیا رمضان جیسی زندگی تسی بنال اگر پیچھے بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور برکت پاہ دور پو پڑھو چار پو پڑھو پائیہ پڑھو ادہ پڑھو پانہ پڑھو پارہ پڑھو پڑھو ضرور قرآن دی برکات میں نبی علیہ اسلام دی حدیث جرہ بندہ اپنے ربنا ڈریکٹ گلہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے وہ اپنے ربنا ڈریکٹ گلہ کر رہے قرآن جیسا موجزہ موجزہ پہلہ میرے پیغمبر فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَات قَالُو هَذَا سِحْرُ مُبِين اگے موجزہ نمبر دو سُبْحَان اللَّذِ اَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْسَلَّذِي بَارَكْنَا هَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ پا کے اوزاد جری اپنے بندے نو لے گئی رات و رات لیلن نکرہ اربی گرہ مردی رونا تھوڑے جائی سیچ یعنی پوری رات نہیں رات دے تھوڑے جائی سیچ بابای سمساہ ماندنے اجے کنڈی ہی لنڈے ہی سی تھی آقا اپنے بسترتے بھی آگئے سا سبحان اللہ حرم تو اقصادہ سفر کی نیچال یا راتان دے تے اقصادہ ستہ آسمانہ دا سفر پہلہ پائنسو سال پھر آسمان دا مٹاپا پائنسو سال آسمان تو تجھے آسمان دا وایا پائنسو سال ذرا غور کرو کلکولیٹر بارو نا کنے سو سال بندے تھوڑے جائی سیچ اور پھر نوریاں دا سردار صدرت المنتحات رہ گیا ہے تے پوری بشریت دا سردار ہوتے پہنچیا ہے آقا فرمان نے کلمہ دے لکھن دی آواز میں اپنے کنہ نہ سنی سبحان اللہ یہ تھے نوری نوری آکھی جاندے نوری 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 کہہ کے تو شان کٹھا ہے ودایت نہیں وہ بول دے نہیں جن نوری ہو کے ستہ سمانہ دی سیر کرے کوئی کمال نہیں کمال اے وے بشر ہو کے ستہ سمانہ دی سیر کرے جن نوری ہے تو نوریاں کا ہے بشرے دے ساٹھا ہے تیرا کی ہے وہ بول دے نہیں وہ آباسی نا نبی نا انہیں کہا آبا جی خیر پکی انہیں کہا منو کی انہیں کہا آبا جی تھوہا ڈیوہا سے پکی انہیں کہا تینو کی کوئی سمجھ آئی جی کوئی نہ آبا جی خیر پکی انہیں کہا منو کی انہیں کہا تھوہا ڈیوہا سے پکائی انہیں کہا تینو کی جن نبی نور ہے تو پھر بھی تینو کی جن بشر ہے پھر بھی وہ بولو دے صحیح کیو ہے اللہ اللہ بشر کتے پہنچئے ستویں فلکتے ستر ہزار پر دے آقا علیہ السلام تے اللہ دے درمیان کئی لوگان دے نے نبی پاک نے جا کے رب نو جفا پا لیا کتاب التحید سیل بخاری ہے امہ جی عیشہ فرما دیا نے جنہیں کہا نبی نے اللہ نو ویک ہے انہیں چوڑ بولے ہے وَمَا تُدْرِكُوا لَبْسَار کائنا دی کوئی آخوی رب نو ویک نہیں سکتی انشاءاللہ جنہ چاہی ویکا وہ کہو انشاءاللہ اللہ آنگے نور دے پر دے چکنگے جنتی اپنے رب نوے ویکنگے جویں چودویں رات دا چان ویکی دے اللہ اللہ ستر ہزار پر دیتے اللہ نے پھر کی دیتا ہے اپنے محبوب نو پنجا نمازہ کنی ہے نمازہ پنجا پوری پنجا کیا جی کیوں جی تھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ اندرِ مَا فَرَضَ اللَّهُ الْا اُمَّتِ کَا سونِ اَتْوَادِی اُمَّتِ اللَّهُ نے کی فرض کیتا ہے اے پنجا نمازہ پنجا ہی لے جی پنجا ہی لے اچھا اب میرے پیلی تے پکی پہ کھا کے دو رہی ہیں پڑھ دے نا پنجا کی تو پڑھنی ہیں پھیرا مارو نو پھیرے وجہ تے کنیا رہ گئی ہیں پہن تالی گئیاں تے پانچ نبی موسیٰ نے بڑا زور لائیا سی بھی ایک پھیرا ہو اور مار شروع تے جڑے نا پنجا تو اکھے نا اندرے لگ دیا تھا واجی جاندہ کیے بول دے نی اللہ سونے نبی دعوت دی روایت میں اگلے دن پڑھی ہاو جی اللہ کے اندرے میرا محبوب آ جاندہ تھے میں پنجا جو بھی کٹ کر دے رہی ہا اللہ اللہ لیکن آقا فرماندنو انہوں جاندے ہیں شرم ہوں دی ادو آواز آئی محبوب جی اور انہوں دی لوڑی نہیں تیری امت پڑے گی پانچ سواب پنجا ہوا دی اتا کر آنگا اور اکھ بولی آ لے ہو جیڑا بندہ ہوں پانچ پڑ کے پنجا دا سواب نہ نہ لے انہوں سویرے اٹھ کے نا دیلی سو چھتر مارو نال ہو پیدا پانی کو غالطی سمجھے ہوں دے ہی جی کوئی نہ جیڑا پانچ پڑ کے پنجا نہیں لیں دا روز بولو کوئی سمجھا ہوں دے ہی جی کوئی نہ بے نماز بندہ رابطے ہیں ہاں بہت بڑا مجرم میں اربی ایک شیخ نے انہوں نے تقریر سوڑ رہا تھا وہ انہوں نے نماز دا چھوڑنا زنا نہوں بھی بڑا گناہیں شراب نہوں بڑا گناہیں سود نہوں بڑا گناہیں زانی دی معافی ہے قاتل دی معافی ہے شرابی دی معافی ہے سود خورت ہی معافی ہے لیکن بے نماز ہی معافی کوئی نہیں بے نماز نور رب نے معاف نہیں کرنا اگر مر گیا بے نماز ہی مریا رب نے معاف نہیں کرنا اللہ اللہ اس واسطے اللہ سنو پانچ ٹیم دب پکا نماز ہی بنا ہے میرے نبی دے کول نا بنی سقیف دے لوگ آئے کلمہ پڑھنے واسطے اسلام کہنے لگے ہی ساتھی ہیں کوئی شرائط نے کلمہ پڑھنے دی آپ نے فرمایا دسو بھئی اسے اہی زکاعت نہیں دینی فرمایا نا دے آجے اسی حاج نہیں کرنا فرمایا نا کرے آجے روزیں نہیں رکھنے اللہ رسول فرمایا نا رکھنے آجے اسلام قبول کرو چوتھی چیزہ اندر نہیں جی یہاں نماز بھی نہیں پڑھنی نبی علیہ السلام نے جو سنیا تھے پیغمبر دچیرہ گسے نہ سرخ ہو گیا سیاہبہ انہوں کہنے لگے نا نو پھڑ کے باہر کردو ہے میں نو اس دین دی لوڑی نہیں جیدہ اس نماز نہیں کہنے لگے اللہ رسول چلو تسی اپنے گسے نو تھوڑا جا تھنڈا کرو ہی انشاءاللہ نماز پڑھنا جو تو آیا نا رمضان تسیہ آباند نہیں جا کے پدا کیتا بھی روزیں رکھنے نے بنی سکیف آلے انہوں نے جا پدا کیتا انہوں نے نکے نکے بچیاں بھی روزیں رکھے زکاعت دا موسم آیا بندہ مدینیوں زکاعت لین گیا تیونا زکاعت دا ٹے رپیلوی کٹ گل آیا حاجدہ موسم آیا سب کو پہلے مکہ جبنی سکیف والے پہنچے مراد کیے انہوں نے نماز ٹھیک ہو گئی پورا دین ہی ٹھیک ہو گیا اگر نماز ٹھیک نہیں دین بھی ٹھیک نہیں میرے پائیو بے نماز نہ بڑھو نمازی بڑھو نمازی امساجد آباد انہوں نے نمازیاں دینا نماز دے ٹیم کعبات اللہ دا تواف رکھ جاندہ ہے سادھیاں دکانہ کیوں نہیں باندھو انہیں سادھا کاروبار کیوں نہیں باندھو انہیں اللہ اکبر اللہ سب کو وڈہ ہے تجیرہ بندہ کاروبار باندھو نہیں کرتا ہوتا کاروبار پھر وڈہ ہے وڈہ ہے رہمتیں وڈہانا نہ ہویا وہ کاروبار وڈہ سمجھتا ہے اللہ نے وڈہ دے نہیں سمجھتا نبی علیہ السلام واپس آئے مکہ تے اندر ابو جال ملتا ہے ابو جال انہوں نے سنا کو نمی گل لے آقا فرما دے نے ہاں نمی گل ابو جال میں حرم تو اکسا گیا اکسا تو ستہ سمانہ دی سیر کر کے آیا رات و رات ہی انہوں نے کہا پوری رات نہیں ابو جال دہا دے تھوڑے جائی سے پوری رات نہیں وہ اٹھے آسیدہ ابو بکر دے کول ابو بکر ابو بکر یار کو بنا کہیں میں ستہ سمانہ دی سیر کیتی ہے حرم تو اکسا گیا جنہ جنہم ویڈ کے آئے تو تیرا کی خیالے فرمایا کیا کہ نہیں میں تیرے یار محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اندرین جی انہیں کہا پھر جہان گلت ہو سکتا محمد تھی زبان گلت نہیں ہو سکتی اللہ اکبر سترین صدیق فروکہوری تو فلکان تے آجا چپ کر کے براغتے چڑ کے لیل اسرا اکسا نو سجا جا چپ کر کے اکسا دے ویچنے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکن لئی مو چوک چوک کے ویندے سارے نبی دو کو رکتاں پڑا جا چپ کر کے صدرہ تے چھڑ جیبری لے نو براک اور رنگ رنگی لے نو راف راف دے را کٹ ویچ چڑ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے اللہ 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 جنت دیا نکلن چیکانے آج رات میراج اڈی کانے میرے ملک تہورا سکھ دینی پیاری شکل دخا جا چپ کر کے اللہ اللہ تُو عبد تے میں معبود تیرا تُو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے اتاہیاتو لِللہ ہی دو قبول سنا جا چپ کر کے لے جا توفہ پنج نمازاندہ وال سکھ جائی جز نیازاندہ سمسام سنے گناہ گار امت نو بخشا جا چپ کر کے سارے مشرقی نے مکہ کٹھے ہوگئے نبی علیہ السلام سے کار آگئے ہاں وئی اقصہ ویخ کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ویخ کے آیا اچھا اقصہ سے بھوئے کنے نے باریاں کنے یا روشندان کنے نے نبی علیہ السلام پریشان ہوگئے میں کہنے کو روشندان گرن گیا لیکن اللہ نے کہا جمریل پوری اقصہ چوک تو میرے محبوب دے سامنے رکھ دے ایک پوچھ دے جان محبوبہ تو ویخ کے دست دا جا صبحان فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا حَازَا سِحْرٌ مُبِينٌ اللہ ولو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آنکھیں جا کے تے میرے محبوب نو توں ساڑی علف تندہ آکے مل پا جا نہ لے ستاں سمان نہ دی سیر کر جا نہ لے اپنی دس دس آ جا ساڑی سن سنا جا چھیتی جا جبریل نہ دیر لاوی لے کے میرے محبوب نو اینج آ جا ہوئے جبریل تو جان دا نہیں کڑیاں سخت ہوں دیا نے انتظار دیا دل دے باہر اندر تھا تھا مار اٹھیا آج علف تا اس دل دار دیا آج جبریل وے کھیا ویچ حجرے آہ حضور ارام فرمارے نے حقہ نید ویچ نے جاگ دا دل پر تار دل دور پوچھا رہے نے ہوئے پیرا ملک لو کے جبریل سوڑا چال پران دی مار جگا رہے نے عدب نال جگا کے عرض کیتی تھوانو باری تالا بولا رہے نے ملک سارے تک دینی را تیرا ہورا طالب نے سب دیدار دیا ویچ دربار خدا دے ہو رہیانے انتظاریاں آپ سرکار دیا اللہ 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 ستر ہزار پر دیلان در نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنے میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دیل اندر اوندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانی آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت دے ساڑیاں رحمت آندہ جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں اللہ نبی علیہ السلام سفر تے نگلے ستارہ سودہ لش کرے سیاہ بانے ایک ایک پتھر بنے نبی علیہ السلام نے دو بنے سیاہ بانے پوک لگی نڈالو گے دیکھ پہ آقا فرمان دنے بھئی کسے کو کچھ چیز کھانواستے ہے دیکھو سیاہ بادی پوک نبی نو برداشت نہیں ہوئی تو سیاہ بانوں گالہ برداشت ہو جان دیا نبی کو حجر کالیاں موہ لے کالیاں زبانہ لے سیاہ باد تبرہ کر دینے نبی نو برداشت ہو جائے گا پوکتیں برداشت نہیں ہوئی حضرت ابو رہا نے اپنا مشکیزہ چاہ رہا دیکھو چوئی کی خجوران نہیں گئی خان والے کنے ستارہ سود خجوران کی نہیں وہ بول دے نہیں اور میں تھا نو کو کسہ کانی نہیں سنان لیا سیرت النبی جسید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے واقعہ اندھا ہے ترمزیدی جلد سانی جو موجود ہے آپ نے فرمایا ابو رہا ہو رہا جی اللہ سن حالے آو رہا دستر خان ایسنا مشایہ کہ آپ نے ایک کی خجوران اٹھے رکھی ہیں ابو رہا دس دس بندے بلائی جاتے خجوران کھوائی جاتے یہ نہیں کیا کہ منو پوکت زیادہ لگی میں پہلو کھا رہا ساڑھا پی روئے خانواری سب تو پچھے لندواری سب تو اگے جدو آپ تھی سواری مدانے جانچ جاندے نا لندوار سے نبیدی سواری سب تو اگے تو جدو فتح ہو جاندی نبیدی سواری سب تو پچھے اللہ ابو رہا دنے میں ستارہ سو دی لینہ الوی کھا دی کیا کھجورہ الوی کھا پھر میرے ذین چے کوئی مسئلہ ہے اسی پہ پہ اللہ دودھا بھڑ پہلو سترانوں پہ آ سترانے پیتا ہے سترانے ایک کوئی جگہ دے مول آگے پیتا ہے سترانے اس سے ہی جگہ دے مول آگے پیتا ہے سترانے جس جگہ دے مول آگے پیتا ہے اس سے ہی جگہ دے مول آگے آمینہ دے لال نے پیتا ہے مریضانے پیر مریضانے جوٹا بھی کھاندے آج کل دے پیر دے کمرہ بھی علاقے چار پائی علاقے برتن پانڈے جی نہ دے علاقوں دینے سو انہوں پتہ ہی ہے پھر بول دے نہیں پہ آپ پانڈے علاق دی بولو دے سو ہاں اے جی پیر رہنہ دی مجید ہے نہیں پینا میں کیوں شاڑ پہنے دی سانودہ سو ہی بھی نہیں ہے وہ بول دے نہیں یہ شاڑ پہنے دی مجید ہے نہیں پینا اللہ اکبر کبیرہ جگہ دے پیر عبد عبیب علیہ السلام ابو حریرہ فرماندے نے سہزار بندہ کھا گیا ہے کجورہ مکڑیاں تے ایک پاسے کپڑے چوچالہ مار مار کے بار پہیاں دیکھ دیا نے ستارہ سو کھا گیا عبورہ رہنہ نے اللہ رسولہ انہوں نے وعد گئی ہے نے کجورہ محل اللہ فرمایا اپنیاں اکی کر لے اللہ رسول لماں گئی اکی پر برکت دی دعا کرو نبی نے موٹ چک کجورہ لئے آسمان وال نگاہ اٹھائی اور اکبولی والے نگاہ اٹھی تو دعا بن گئی جکی تو حیاء بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی موٹی تو قضا بن گئی اللہ اکبر اس نگاہ دے کیا کہلے اللہ ادھائی برکت پا دے ابو حریرہ ادھائی توشہ دان ادھائی لے آئے ادھائی پا دیتی ہیں انہوں نے چک کٹ کٹ کے کھاندارین مودہ نہ کر دیں ابو حریرہ میں نے توشہ دان میرے کو ستائی سال رہے دو سو من کجور میں اسے توشہ دان چک کٹ کے اللہ دے راچ بھی دیتی کجور پھر بھی نہیں موقع ہیں ابو حریرہ ادھائی نے تنہ گلان دا بڑا دکھ ہویا جس دن جگہ دے پیر احلت فرمائی بڑا رویا حضرت اسمان دی شہادت ہوئی تے بڑا رویا توشہ دان دک کے ٹٹ گیا تے بڑا ہی رویا اللہ آئیے میرے آقا مکے تو جا رہے نے مدینے نوں را دے چک کلی آجان دی کلی دے اندر ایک مائی بیٹھی جدہ نا امہ مابد امہ کچی کھان واسے آئی مان دی جنہ راوان تو ننکے آئے او نہ راوان تو میں قربان جاوان جدن دی پیدا ہوئیا میری آقنے ایوے دے سونے چیرے وے کھئی نہیں امہ کچی کھان پین نواز سے دے پوک بڑی لگی فرمایا پترہ میری کلی جا رام کرو میرا خامت چراغہ بکریاں چارن گیا رات نو آئے گا نا تو دو دے چوچو گے جا رہے جا گی امہ ہی ٹھہر نواز سے نہیں آئے واٹا لمیاں لے اے جڑی بکری بنی دو دے نہیں دے پترے کہیاں سالانی بیمار امہ اگر اجازت دیں تجربہ کر کے وے لئی دیکھو نا پیر ہوئے تے مائی بکری بکری چوندی اجازت مانگ دے جا آج کال دا پیر ہندہ نہ مائی رہی دی نہ بکری رہی دی بولتے نہیں کلا بھی کھالی کلی بھی کھالی کچھ ہی لبنی سی ہوتے لیکن نبی علیہ اسلام اجازت مانگ رہے مائی اجازت تے تجربہ کر لئی مانگ دی تھوڑے چیرے وے نیا قربان جاننو جی کر دا گلان تھوڑی سننی ہے نہیں بڑھ دے جاؤ پھر تجربہ کر لو صدیق نے نبی والوے کیا نبی نے صدیق والوے کیا آقا مسکرائے بس بسم اللہ پڑھ کے نا تھنانو آتھی لائے عمرید کیا تو آنے والو ملوم اندازی بکری مدتا تو اس مسافردہ انتظار کر رہی ہے دو 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 اممہ کو گلاس ہے ماں چھوٹی جی گلاس ہی لے گئے بھی کھچیاں کھچیاں گتار نہیں مانو کی پتا ایک کون آیا قدم قدم پہ برکت نفس نفس پہ رحمت جہاں جہاں سے وہ شفیہ آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وہ کائنات چیسا لیا ہوتے صحیح لوگ چھوٹے پیرانے پیچھے لگے جنہ کسی نماز نہیں پڑی جنہ کلمہ میں نہیں ہوتا لیکن وہاں بیا نے اس پیر پیر بنیا جہاں پیر ہے ہی کوئی نہیں وہ ہے تو لیا خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ گا اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کسی مان دی کوکھنے جلنا نہیں کسی آکھ نے بیٹھنا نہیں آقا فرمان دی گلاس ہی دوتی پڑ گئی گلاس آیا جگ آیا پتی لیا جنگل بھی مریض کے سٹیل دی دکان سی برطن پڑ گئے آقا نے خود پیتا ابو بکر نے پیتا عمر بن فہرہ نے پیتا عبداللہ بن عریقت نے پیتا پیتا پیٹ بھی پرینے برطن پرینے تے تھانوی کار کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حکانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی ام مابد نام بتاون سی مسکین نمانی کاردے اندر بکری بنی لاغر در در جانی آقا فرما دیرے اممہ ہے کچھ کھاون پیون کارل چیز تیرے گھر کا آئی صدق جاوا کچھ نہیں حاضر بھائی نے عرض سنائی اممہ چوندی جا جاؤ چول چھڑ گے تنگی فاک سارے برکت شاہ ابرار سارا بردد پہ پیوے گزرنی سال اٹھارا بکری نبی جان دو اٹھارا سال زندہ رہی تی اٹھارا سال فَلَمَّ جَاءَهُم بِالْبَيَّنَات جاور آئے سونے خندق کھو دی جان رہی کانچی کیا ہے دو کس پائی نہ لے روٹی بیر تھواتھی میرے حال لے آپ نے فرمایا چودہ سو جاور بازو تھواتھی سارے لینچ بندوبست ہو گیا جاور کین لگے لہا ہون ماریا گیا دو سی رات دو مولوی صاحب کہا پانچ جتے جدو اندر بڑن پنجی ہون پھر تو ہاں موٹری چلانی پی بھی لانا ہے ہاں دیجئے شورا بدالو آلو پالو اللہ اکبر یہ اللہ دی دیرے داری مہمان واضی اللہ دی اطاع کر دائیں کہ جیڑا بندہ مہمان واضی اللہ دیکھ کارچور جگری مکنددہ اللہ ہی پڑی گال جنہ دسترخان وسیع ہوئے گا اللہ انہیں اپنی رحمت بہتیاں کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ساڑھے کراندے اندر برقات نازل کر دے نبی علیہ السلام دا مہمان آیا کونے روٹی تو آئے گا تلحان ساری کار لے گئے تو بیوی کہنے روٹی تو آڈیواز ہی پہی ہے یہ اگے رکھو پلاہ مار کے دیوہ گھول کر رہی ہے تو ہی موح لائی جاؤ تو نبی مہمان کھا گی راجیے گا ارشت خدا زمین مصفارہ جی جبریل حسنہ کیا ہوئے سونیا تیرے جوڑے تیرے راد راب بھی عرشت حسدہ ہی رہے تو جی دیتے اللہ حسدہ راب نے انہوں عذاب نہیں دینا جی دیتے اللہ مسکرہ پہی دے جس بندے دے اللہ انہوں قیامت عذاب نہیں دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے میرے بھائیو مہمان نواز بنو نبی علیہ نے فرمایا جابر چلے تو ہانڈی نہیں لانی آٹاک ان کے پکانا نہیں نبی علیہ سلام ہے تھوڑا ہنڈی تھکیا کنالی تھکیا جابر سالن ورتائی جا روٹیاں پکائی جا لشکر نو کھوائی جا جابر انہوں نبی دے تھک دی انہی برکت سی بارہ تیرہ چودہ سو دا لشکر کھا گیا نہ روٹی مکی نہ بوٹی مکی مزا نہیں آگیا ایک مولی ساتھ قیان لگے نبی پاک تھکن دے سادھے کول بھی سنت عمل کار لکن یہاں نہیں تو جو تھکن جانے مول بھی سیر لو یہ دا لیا گے جائیں آہ اہل حدیثات سن سجنا جے گلہ سن نی مدنی پیر دیا جی دی عمر دی قسم خدا کھا وے او دیا انگلہ چن نو چیر دیا وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھران چو پانی نت چل دا پنجہ انگلہ چو نکل یا پانچ نی را اے انگلہ نی میرے پیر دیا ایک لی لات سوا سر دانے سی بارہ تیران سو فوجیاں کھانے سی دھکے آہانڈی کنالی ویچ سونے نے پکا نکلیا سارے لشکیر دیا تیران 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 مصطفی 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 شیر پنجہ حافظ محمد یوسف مصطفی صلی فلم جاء ہم بالبینات کالو حازا سہر مبین واخر دعوی مصطفی مصطفی